کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں نے بھارت بند کا آوان کیا ہے جس کے بعد چالیس سے زیادہ کسان سنگٹنوں نے بھارت بند بلایا ہے ہریارہ سے پنجاب تک ہائی ویس کو بلوک کرنے کی رن نیتی تیار کیے اور کسانوں نے بازار نہ کھولنے کا بھی آوان لوگوں سے کیا ہے بند کے دوران ضروری سیواؤں کو حالہ کی چھوٹ دی گئی ہے اس میں کسی طرح کی روپ ٹوپ نہیں ہوگی لیکن ہریارہ سے پنجاب تک کسانوں کا چکا جام آج دیکھنے کو ملے گا پانچ سو سے زیادہ سنگٹن ہے اس کے ساتھی چھے راجیوں کی سرکاریں ہیں جنہیں سمرتن کسانوں کے اس بھارت بند کو لے کر ملا ہے ہمارے تمام سے ہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں جلدی سا ان بورڈرز کا حال جال لیتے ہیں سب سے پہلے رجنی شنجن آپ بتائیے آپ اس وقت سنگھو بورڈر پر ہیں بھارت بند کا کس طرح کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا ایکٹیویٹی کیسی حل چل اس وقت سنگھو بورڈر پر بلکل دیکھیں میں آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گا یہاں پر سنگھو بورڈر پر روٹین سے زیادہ پولیس کرمی یہاں پر تینات ہے سامانے تر جو پولیس کرمیوں کی سنکھیا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو سنکھیا ہے وہ نظر آ سکتی ہے کافی پیچھے تک جو سرکشہ کرمی ہے دلی پولیس کے جوان ہیں اور اس کے علاوہ CISF کے جوان ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے چونکہ بس سامنے کھڑی ہے اس لئے تصویر آپ نہیں دیکھ پائیں گی لیکن پہلے سے زیادہ بندوبست یہاں پر کیا گیا ہے کچھ کسان سنگھٹن کے جو نیتا ہیں ان سے ہماری باتچیت ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا کوئی بھی پلان آج دلی آنے کا نہیں ہے لیکن دلی پولیس کو ایسے انپوٹ ملے ہیں کہ کچھ آساماجک تتو ہو سکتے ہیں یا کچھ آتی اتصاہی جو آندولنکاری ہیں وہ دلی آنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پرشاشن کے ساتھ دلی پولیس کے ساتھ کسی طرح کی جھڑپ نہ ہو کسی طرح کا کلیش نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس نے پہلے سے زیادہ مجبوط انتظام کی ہیں کیونکہ پورو میں جس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ راستہ پوری طرح سے بند کیا گیا ہے کسی بھی گاڑی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے اور جب پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں اور تیاری دلی پولیس کی طرف سے بھی رجنیش کر لی گئی ہے اور جلدی سے پونیت آپ بتائیے ایسٹن پیریفیرل ایکسپریس وے پر کس طرح کا اس وقت آپ اثر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ناشنل ہائیویز اور سٹیٹ ہائیویز کو بند کرنے کا اعلان بھی جام کرنے کا اعلان بھی کسان سنگٹنوں نے کیا ہے دیکھیں بلکل پونڈما ال صبح یعنی 6 بجے سے شام 4 بجے تک کے لیے پورے بھارت بند کا آیوگ کیا ہے سنگٹ کسان ملچہ نے اور یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خاص سٹیٹریجی یہ تیک کی گئی تھی کہ جتنے بھی پیریفیرل ہیں چاہے وہ ایسٹن پیریفیرل ہو یا ویسٹن پیریفیرل ہو ساتھ ہی کیمپیا اس کو جام کیا جائے گا گازی پور بورڈر کو جام کیا لیکن ابھی صبح سالہ ساتھ بچ چکے ہیں یہ جو ایسٹن پیریفیرل ڈاسنا کا دعائی ہے یعنی یہاں سے یہ ایسٹن پیریفیرل شروع ہوتا ہے ابھی تک یہاں پر کسانوں کی کوئی حل چل نہیں ہے دیکھیں آرام سے یہاں پر جو ٹرافک ہے وہ آ جا رہا ہے باقیدر ٹرک آ جا رہا ہے گاڑیاں آ جا رہی ہیں لیکن غازی آباد پولیس نے یہاں خاص ویبستہ کی ہے پولیس کرمیوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ٹرافک پولیس کے ساتھ ہی جو تھانے کی پولیس ہے اس کو یہاں پر تینات کیا گیا اگر یہاں پر کسان آتے ہیں اور پیریفیرل کو بند کراتے ہیں وہ یہاں پر دھرنے پر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد یہ غازی آباد پولیس ان کو روکے گی نہیں بلکہ جو ٹرافک ہے اس کو اسٹن پیریفیرل پر جانے سے روکے گی اس کو ڈائیورٹ کرے گی سرکشا کے خاص انتظام کیے گئے ہیں خاص طور پر اس چیز کا دھیان لکھا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے کی زور زبردستی یا پھر ہنسان نہ ہونے پہے کس طرح کی ایکٹیوٹی حل چلے وہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مانف سونیپت پر آپ موجود ہیں وہاں پر ذرا بتائیے کیا اثر دکھنا شروع ہو چکا ہے اس بھارت بند کا کیا ٹرافک پر بھی اثر دکھ رہا ہے روکا جا رہا ہے لوگوں کو کیسی ویوستہ اس وقت دیکھیں میری لوکیشن ابھی گازیباد کے پاس ہے اور میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جو گازیباد میرٹ موڈی نگر مراد نگر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر عمومن صبح کے سامنے میں کافی ٹریفک دیکھا جاتا ہے اور فلال یہاں پر بھارت بند کا کوئی اثر نہیں ہے کسانوں کا یہاں پر نام و نشان نہیں ہے اور پوری طرح سے سامانی طریقے ٹریفک آپ کو چلتا ہو دکھائی دے گئے تفیر آپ دیکھئے یہ وہ راستہ ہے جو میریٹ کی طرف سے گازیباد آتا ہے اور دوسری طرف وہ لین ہے جو گازیباد سے میریٹ یا موڈی نگر کی طرف جاتی ہے تو فلال آٹھ بچ چکے ہیں اور فلال جو ایک طرح سے کہیں کہ جو بھارت بند ہے یہاں پر فیقہ ہم کو دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ کسان انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی بورڈر ہے جو دلی جاتے ہیں گازیباد ہوتے ہو جو ٹچ ہوتے ہیں ان کو بند کیا جائے گا لیکن فلال یہاں پر یہ حالات ہے کہ ٹرافک سامن طریقے میں چل رہا ہے بھوڑی با ٹھیک ہے تو بھارت بند کا اعلان کیا لوگوں سے ساتھ دینے کی اپیل راکیش ٹکیت نے کی اور فلال بھارت بند کے بیچ میں ٹرافک سوچارو روپ سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے حالان کی ویوستہ ضرور پولیس پرشاسم کی طرف سے کی گئی ہے شکریہ آپ سبھی کا رجنیش آپ کا بھی شکریہ پنیر شرم آپ کا بھی اور مانوی آدھا آپ کا بھی شکریہ اڑی زموار سے شکروعات شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار